موسیقی سنو کورڈ پیکس بھی آپ کو نظر آرہی ہوں گی ان ایکسپلورڈ بیوٹی ہے یہ پورے پاکستان کی خوبصورت ماشاءاللہ دیکھیں کتنی راہ بیوٹی ہے اور روڈ بہت ہی خوبصورت بنا ہویا ہے ماشاءاللہ ہر طرف زرسبز و گرین پہاڑ ایسے جیسے اللہ تعالی نے کارپٹ پچھایا ہو سبحان اللہ سیریز کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں یہاں پہ گیسے ہوں وہاں سے کیسے ہوں میں پہلے میں لوگوٹس دیکھیں ہیں آپ نے پہلے میں آپ کو بتا ہوگا اگر نہیں دیکھیں تو پہلے آپ کو کبھی ہوں سب سے ہوں اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت ماشاءاللہ میں دو سال پہلے بھی آیا تھا یہاں پہ حالی لیکن میں رہت نہیں پایا میں اس سال مکا ملا اور پھر آئے ہوں دیکھیں کتنی خوبصورت دریا آ رہا ہے اچھا آپ کو یہ میں بتاتا چھلوں کہ کسی وقت میں یہ جو علاقہ ہے انڈین اوکپائیڈو ہوا کرتا تھا کسی وقت میں لیکن اب الحمدللہ یہ پاکستان کا حصہ ہے سبحان اللہ کیا بات ہے ایسے جیسے دودھ کی مہر بہ رہی ہے پانی کم اور دودھ زیادہ لگ رہا ہے سبحان اللہ دیکھیں پکریوں کا ریور جا رہا ہے ہم نے ان سے تو آپ نے سے ایک لیے ہوگا کہ میں اس کو کام میں جا رہا ہوں لیکن آپ کا اٹرس مزید پڑھا دے کے لیے میں پھر بھی مجھا دیتا ہوں ابھی میں جا رہا ہوں بردل پاس کی طرف بیسے تو پاکستان میں کئی پاسیز ہیں ایسے بابو سر پاس آپ نے میری پیلی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوں اور آپ نے شاید ایسا بھی دیکھا ہوں اور ایک یہ بردل پاس ہے بردل پاس بیسکلی بابو سر پاس سے تقریبا ایک سو سمتھنگ فیٹ زیادہ ہے اس کی ہائیٹ اور میرے گیال سے یہ بابو سر پیلی اپنی اپنی رہدہ رہدہ مقام رکھتی ہے ایک جیسی نہیں ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے اور بابو سر کا اپنا مقام ہے اچھا یہ جو آگئی آپ کو یہ ایک بیلڈنگ سی اور ایک حویلی ٹائپی بنی ندر آرہی ہے یہ بیسکلی سردار کوٹھی اس کا نام ہے پاکستان بندے سے پیلے کی بنی ریا ہے جب یہ ہندوستان کی قبلے میں تھا یہ حصہ اب آگے چیک پوست آگی ہمیں کیمرہ بند کرنا پڑے گا اچھا بھی یہ میں نے خوبصورت ایک پوائنٹ دیکھا اور میں رہنی سکا میں نے جیب والے مامو کو کہا کہ مامو یہاں روک دو میں نے یہ نظارے لینے ہیں میں نے اس کو اپنی آنکھوں میں بھی سمانا ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی فلمانا ہے آئے ہائے یہ تو شیر ہی ہوگی آج چیک کریں چیک کریں یار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں کتنا کرسٹل کلیئر پانی ہے انتہائی کرسٹل کلیئر پانی سبحان اللہ وہ جو سامنے بلکل ٹاپ نظر آ رہا ہے وہ بردلی ٹاپ ہے ابھی ہم اس طرف جا رہے ہیں پہلے یہاں پہ نظارے لیں دیکھیں ایسے نہیں لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کارپٹ بچھائے خوبصورت قسم کا نیاب قسم کا جو اس کے علاوہ اور کہیں سے نہیں ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ یوگ ہیں ایک وہ بلیک اور وہ پیچھے براؤن ہے آگے بلیک ہے اور کچھ بیلٹی ہیں یہاں سے نا بلڈل ٹاپ کی چڑھائیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں روڈ دیکھیں انتہائی خوبصورت ہے گاڑی آ بھی سکتی ہے لیکن تھوڑا رسکی ہے کہ کوئی کچھ پیچس ٹوٹے ہونے ہیں کیونکہ اس پر گاڑی نیچے لگنے کا خلچ ہے خیر آگے چلیے آپ کودی گیس کر پائیں گے گاڑی آ سکتی ہے نہیں آ سکتی لیکن آرمی والے یہاں پر گاڑی آنے نہیں دیتے یہاں صرف 4x4 یہاں کوئی بھی آپ کے پاس آرمی چھوڑ دیتی ہے اور اس کو آنے دیتی سکتی ہے سبحان اللہ اور مارمٹ بھی نظر آگیا جی وہ دیکھیں وہ دیکھیں سبحان اللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے جیسے موز ہے چگالی کر رہا ہے کچھ چیز کھا رہا ہے بہت خوبصورت ہے یہ جانوار سبس پہال اور اس کے اوپر مائٹ کلیسیس اور یہ پھول دیکھیں اور کئی سو اکسام کے پھول ہیں اتنے ہرے برے ہر کلیسیس بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے سبحان اللہ 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 تعالیٰ کی شان خوبصورتی کے یقین کریں میں الفاظ نہیں گان کر سکتا ہے اتنی خوبصورت جگہ ہے دیکھیں سڑک میں بیٹھا ہے مارمٹ وہ نیچے اتر گیا گاڑی کا بھی زور لگ رہا ہے پتہ چاہ رہا ہے کہ خاص انشاءاللہ ہم بوجل تیرہ ہزار آٹھ سو یا نو سو فیٹ کی بلندی بھی ہوں گے انشاءاللہ برفا آگیا جے برفا آگیا جے برفا آگیا جے برفا آگیا جے یہ دیکھیں یہ بھی آپ مارمٹ نظر آگیا ہے یہ 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 بل میں چھپ گیا چھپ گیا برفا آگیا جے ٹھنڈ بھی لگنی شروع ہو گئی جی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہم نیچے کی طرف سے آ رہے ہیں آپ شاید دیکھ رہے ہوں کہ روڈ نظر آ رہا ہوگا گاڑی کا زور لگ رہا پورا اللہ اکبر سبح ساڑھے چھے بجے چیک پاس کھل جاتی ہے وہاں پہ آپ لوگ آئی ڈی کارڈ کے ساتھ جسٹوشن کروا سکتے ہیں منی مرگ آنے کے لئے جتنی جلدی اٹھیں گے اتنا لائن سے اور رچ سے پچھنا پڑے گا جیسی لیٹ ہوتے جائیں گے ویسے ہی رچ پڑتا جائے گا اور پھر کتار میں انتظار کرنا پڑے گا لے جی باب برزل آگے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی دو سال پہ لے آئے تھے تب یہ دیوار مرمت ہو رہی تھی اور آج اس کا مرمت کا کام بھی ختم ہو چکے اور خوبصورت ماشاءاللہ ابھی رکھتے ہیں کچھ تصویریں لیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں یہ ہے برزل ٹاپ اس کی ہائٹ ہے تیرہ زار آٹھ سو آٹھ فیٹ ہے اور عبدالعادی صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں میری تصویر لے لیں کیا بات خوبصورت برف آئے کیا بات ہے خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے رہے سبحان اللہ صوفت ہے عبدالعادی ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جب ہم چڑھائی چڑھے تھے اور ادھر سے زیادہ جب اترائی اتر رہے ہیں اس طرف زیادہ برف مجھے لگ رہی ہے بہت زیادہ برف ہے اور روڑا دیکھنے ماشاءاللہ کیا بات ہے خوبصورت بار بار بس موں سے ایک ہی چیز نہیں کر رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے اس کا احسان ہے اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے دوبارہ سے مجھے یہ جگہ دیکھنے کا موقع دیا ایک بات کا ذکر میں کرتا چلوں پہلے ہم ٹاپ پہ آئے ہیں اب ٹاپ سے ہم اترائی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ میری مرگ جو ہے نا وہ اترائی پہ جا کے ہے اچھا یہاں سے ہم لوگ لیپ سائٹ پہ جائیں گے نا تو یہ راستہ جو ہے نا کارگل پل جاتا ہے آپ باقیہ بورڈ پڑھ لیں تفصیل میں خوبصورت ماشاءاللہ اچھا لاست دیر بھی ہم جلائی میں آئے تھے تو یہاں پہ سارے میڈوز گرین تھے اس دور شاید برف زیادہ پڑی ہے اور ہم کچھ پندرہ بیس پچیز دن زیادہ جلدی آگئے ہیں کہ آپ کو ایک تھیل بھی نظر آرہی ہوگی سوہاں روڑ کے اوپر آپ کو یہ بڑے بڑے پانس ہیں یہ آپ کو پتہ کس لیے لگے ہیں آپ حیران ہو رہے ہوگے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا دیکھیں اس کے اوپر نمبر لکھا اور سات نا نشان بھی بنا ہوئے دو ایک ریڈ ڈرک اور ایک بلو اس کے بارے میں ٹوٹیل میں آپ کو ساتھ ساتھ مزید بتاتا ہوں جیسا کہ آپ کو بتایا تھے کہ اب ہم اترائی کی طرف جا رہے ہیں تو دیکھیں کتنے زیادہ زگزگ سنیک کی طرف بنے ہوئے روڑز ہیں کس قدر اترائی ہے نا بہت زیادہ یار ماشاءاللہ اور سینچا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باقی روڑا آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ سر سب سے الابادیاں یہ کبھی پی لے کبھی نیل لے کبھی پرپل کبھی ٹینک کبھی گلابی کبھی آسمانی رنگیں اور ایسے ایسے رنگیں ان کے تنام بھی مجھے نہیں آتے اتنے خوبصورت پول کے ٹینکلے میں ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں ادھرہ کیسا خوبصورت اللہ اللہ کی کار پر بچھایا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ سائٹ والے جو کلیشئر ہیں وہ کیسے نیچے آئے ہیں کیا خوبصورت پہاڑ ہیں دیکھ لیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھا یہاں پہ پرندے بھی بڑے خوبصورت ہیں اچھا یہاں پہ پرندے بھی بڑے خوبصورت ہیں یونیک قسم کے سوحان اللہ سارے اڑ گئے سارے اڑ گئے دیکھیں خوبصورت نسین موسیقی راستہ جاتا ہے کمری کی طرف چونکہ یہ علاقہ بہت زیادہ حساس ہے اس لئے پبلک اولاؤ نہیں ہے لوکل جا سکتے ہیں اس طرف یہ جو میں جس جگہ پہ آپ کو دکھانے کے لئے لے کے آئے ہوں اور خود بھی آئے ہوں ایک تو تھوڑی سی ٹریکنگ کرنی پڑی ہے اس لئے سانس پھول گیا دوسرا چونکہ آپ کو پہتا ہے اس جگہ کا نام ہے مینی مرگ پہلے ہی آپ کبر دیکھیں پھر آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں نظر آ رہا ہوگا مینی لکھا ہوئے زوجہ زناٹر زناٹر ایسے کرے کچھ نام ہے خیر سین یہ ہے جب دور تھا نا انگریزوں کا تو تب یہاں پہ یہ انگریزوں کا دور تھا یہاں پہ کوئی دور حکومت میں یا آرمی میں کوئی بھی ایسی چیز ہے مجھے ایکزیکٹ نہیں بتا لیکن جو پتا ہے وہ آپ کو بتانے لگوں مینی ہے یہ کسی آرمی آفیسر کی نا وائف ہیں تو یہ بھی چونکہ یہاں پہ رہتے تھے گریز کی دور حکومت میں تو جب یہاں پہ رہتے تھے تو سین یہ تھا کہ یہ بڑا چھکتار کی مالک جانے جاتی تھی یہاں پہ تو ان کی ڈیتھ ہو گی تو پہلے اس جگہ کا نام کچھ اور ہوتا تھا تو جب سے ان کی یہ ڈیتھ ہوئی ہے یہاں پہ ان کا برپوارک بنا کے اور ان کا نام مینی رکھ دیا گیا ان کا نام چونکہ مینی تھا تو تو اس جگہ کا نام مینی مرگ رکھ دیا گیا کیونکہ یہ مینی یہاں پہ مر گئی ہے تو یہ مرگ ہو گیا اس کا نام اس لیے مینی مرگ رکھ دیا گیا اگر وہ کمی بیشی ہے تو کانڈلی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میری بھی مزید اصلاح ہو جائے اور آپ ساتھ دیکھنے والوں کی بھی مزید اصلاح ہو جائے تو چلے چلتے ہیں اب آگے رینبو لیک دومیل کی طرف یہ گاؤں بھی دیکھیں کیونکہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے جیپ ڈرائیزر نے عرشہ صاحب انہوں نے بہت انفرمیشن دی ہمیں یہ دومیل کا پہلا دوماتہ اس کا نام ہے دوائی سبحانہ بول سے آگے مابیس مجھے 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 ٹھیک چلے نہیں ٹھیک اس جگہ کا نام دومیل اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ دو مختلف سیکٹر سے دریاء آ رہے ہیں اور آپس میں یہ مل جاتے آکھے سبحان اللہ راستہ دیکھا گیا کتنا خوبصورت ہے سبحان اللہ سرسر شداب گرین دونوں طرف میں میڈوز بنے میں درمیان میں راستہ دیکھے کتا خوبصورت ہے واقعی سے گاڑی بھی آگئی ہے یہاں سے گزنے کا صحیح درائیور حضرات کی مہافنکاری ہوگی یہاں پہ کار پاکنگ گئی ہے گاڑی ہم لوگوں نے پارک کر دیا اور پہاڑ دیکھیں یہاں پہ کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں یار ماشاء اللہ سبحان اللہ ایسے ایسے ایک میجیکل ویو نہیں ہوتا میجیکل ویو وہ ہی منظر یہ پیش کر رہا ہے صرف اس وقت اگر کوئی کمی ہے تو وہ بادلوں کی ہیں ابھی تھوڑی در شانی ڈے ہے آج تھوڑی تیز ہے ملہ ملہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو بولتے ہیں جی کرسٹل لیک سبحان اللہ دیکھیں ہر چیز آپ کو اندر سے واضح نظر آرہی ہے سبحان اللہ انتہائی 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 تھنڈا پانی وہ دیکھیں گلیشئر میلٹ ہو کے آرہا ہے میجن کریں کتنا تھنڈا پانی ہے آپ نے بن سبحان اللہ یچی محسسس بوٹنگ کا بھی یہاں بھرپوری انتظام ہوا ہے لائف جیکٹس بھی ملیں گے آپ کو اور یہ پیڈل بوٹ ہے بسیکلی ماشاءاللہ خوبصورت وہ سامنے ایک ٹک شوپ بنی گیا بلکل سامنے سیٹنگ ایریا بھی بنا ہو گیا بہت ہی اچھی تر آرڈنیز کی اس لے کو دو سال پہلے بھی آئے تھے تب ہی بہت زیادہ خوبصورتی تھی لیکن اپنا اور بھی انہوں نے منٹین کر دیا سبحان اللہ یہ ہے رینبو لیک جس کے بارے میں میں بے انتہا اتاولہ ہو رہا تھا بہت خوبصورت ماشاءاللہ دس ہزار بار بھی دیکھیں تو آپ کا دل نہیں بھرے گا اتنی پیاری لے گئی ہے پانی دیکھیں کتنا کس سو کلیر پانی ہے اس کا بہت زیادہ